آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف ہنڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی ایک خاص مقصد یہ ہے خاص وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہاں پر انفرمیشن ملی کیا کسی اور میڈیا کو یہ انفرمیشن نہیں ملی ہوگی اکثر کر کے مین اسٹریم میڈیا گائے کے نام پر اتنی بھڑکاؤں طریقے سے دکھاتی یہ لوگوں کو پورے ہندوستان کے اندر کہ ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کیا اسے مین اسٹریم میڈیا کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ علاقے کے اندر کہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمارے پاس جیسے ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمرے کے سامنے یہ اس گائے کے بارے میں انفرمیشن ملی کہ یہاں پر جو ہے ساپ کوئی سٹریم میڈیا نہیں پہنچ رہی ہے یہاں پر کوئی لوگ پہنچ نہیں رہے ہیں نہ ہی کوئی دکھا رہا ہے کہ یہاں پر کافی ٹائم سے کچھرے کے اوپر گائے ماتا کو یہاں پر سسکنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے تین چار کلومیٹر کے دور پر ہی گو رکشک کے جو عدیقش ہیں وہ رہتے ہیں کیا ان کو انفرمیشن نہیں ملی ہوگی اس بات کی لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گائیں کے نام پر آج محض سیاست ہو رہی ہے محض دنگے ہو رہے ہیں گائیں کو ماتا صرف لفظوں میں کہا جاتا ہے کچھ ردالو لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی گائیں کی بہت خدمت کر رہے ہیں بہت سیوہ کر رہے ہیں لیکن عدیکانس لوگ صرف ایسے ہیں کچھ ہندو ساتھی اور کچھ مسلم ساتھی دونوں ہی پکش کے لوگ ایک ساتھ یہاں اکھٹے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ یہاں پر کچھ ہندو بھائی کھڑے کچھ مسلم بھائی کھڑے اور اس گائیں کے بارے میں ویچار میں مرش کر رہے ہیں کہ اس گائیں کو کس طرح سے سرکشہ پردان کرنی ہے اس گائیں کو اس حالت میں سے کیسے نکالنا ہے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے یہاں پر ایک ذمہ دار آدمی جنہوں نے ہمیں فون کر رہا اور فون کر کے بتا ہے کہ صاحب ہماری علاقے میں گائیں پڑی ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہم کئی جگہ اس کے بارے ہم بتا چکے لیکن کوئی کیا نام ہے آپ کا میرا نام اویس پردان ہے اچھا اویس جی آپ کا پورا نام کیا ہے میرا نام اویس چوہان ہے محمد اویس چوہان ہے میرا نام محمد اویس چوہان ہے آپ مسلم سمودہ ایسے ہیں مجھے گائیں کے نام سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ہندو بھائیوں کی جہے ایک آستہ ہے اس کے اندر جڑی ہوئی ہے اور بلکہ 33 کروڑ دیوی دیوتاو کو یہ بتاتے ہیں اس کے اندر تو یہ جب سب سے بڑی اس سے بھی بڑی ایک مانوتا انسانیت ہے جو کسی بھی پشو پکسی کوئی بھی اگر درد کی وجہ سے کر رہا رہا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کل بھی یہاں پہ ویجٹ کیا تھا اور اس کے بعد جہے میں نے جب یہ برمن کرتے ہوئے دیکھا کہ گائیں گاؤں ماتا جہے اسی ستیدی میں پڑی ہے تو میں نے کئی لوگوں سے باتچیت کری رافتہ قائم کرا لیکن کسیوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے میڈیا کہ جو چنیندہ لوگ ہیں جو آپ جیسے لوگ جمعہ دار ساتھی ہیں جو جرہ 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 سی خبر کو بھی جہنے دکھا دیتے ہیں جرہ جرہ سی مصیبت کو تو میں نے آپ سے اسی وجہ سے پہن کیا کہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ لوگ جہے صرف گائیں کو ماتا بولتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اپنے الفاظوں میں بولتے ہیں جو سماج کے جو ٹھیکے دار ہے کہ یہ میری گائیں کی ماتا ہے ماتا ہے موب لینچنگ کر دیتے ہیں مسلمان کے گھر میں اگر گائیں ہیں وہ دودھ نکالتا ہوا بھی ڈرتا ہے کہ کئی میری اتیا نہ کر دی جائے یہ سوچ کر کے کہ یہ جہے گائیں کو کٹ رہے تھے اب دیکھ رہے ہوں کہ یو پی کے اندر ایک ودایق نہیں ہے مسلم ودایق نہیں ہے تھانے کے اندر لے جا کے اس خوب کی وجہ سے کہ کہیں گاؤں رکشک ہندو رکشہ دل ہندو یوہ وائنی بجرنگ دل آر ایس ایس بی جے پی والے اور نہ جانے جتنے بھی ہندو سنگٹن ہے جو دیش کے اندر سرپ جہر گول رہے ہیں اور وہ دیش کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اویس جی مجھے یہ بتائیے یہ تو بہت ٹھیک ہے لیکن اب آپ کیا کریں گے اس گائیں کے لئے میں اس گائیں کے لئے لونی تھانے کے اندر ابھی کچھ ہی دیر کے اندر جاؤں گا اور جا کر کے لونی کے جو سی او ہے انسپیکٹر صاحب ہے ان لوگوں سے میں ملوں گا اور میں ان کا یہ کہوں گا کہ یوگی آدیتیا نات جی کی نریندر موڈی جی کی اور گو ماتا رکشہ دل والوں کی جائے ماتا جی جائے لونی کے سمشان گھاٹ کے اندر جو کہ یہ بھی ایک دھارمک اس طرح ہے وہاں پہ جو یہ سمشان گھاٹ ہے اچھا یہ میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیمرا پر سنسے جرہ کہوں گا میں کہ وہ سمشان گھاٹ کو دکھائیں کہ یہ سمشان گھاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھائیں ہمارے پیچھے اور یہ سمشان گھاٹ کے بات جیسے کہ وہ اس پردان بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ لیکن اس سے پہ تھوڑا بچوں سے کہوں گا بیٹا آپ حالہ گھڑ جاؤ آپ دیکھو کہ یہ یہ بلکل کودے کا ڈھیر ہے گندگی ہے جہاں پہ لوگوں کی گندگی کھٹی ہوتی ہے گھروں کی کودے کھٹے ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ گاؤں ماتا جو ہے اپنی آخری سان سے گن رہی ہیں آخر کس طرح کی ماتا مانتے ہیں یہ بلکل کہیں نہ کہیں دکھا وشہ ہے اور ہم جیسے کہ وہ اس پردان نے بتایا کہ اب یہ پرشاسن کے پاس جائیں گے اور جہاں تلق مدد ہو سکے گا وہاں تلقیل لیکن میری رائی یہ ہے وہ اس پردان جی کہ آپ بلوک میں جائیں اور وہاں کے ڈاکٹروں کو بھی سوچت کریں تاکہ اس کا جل سے جل اپچار ہو سکے کہیں نہ کہیں ایک چنتہ کا وشہ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنے سمیے سے یہاں پر پڑی ہوئی ہے میں تین چار دن تے دیکھ رہی ہوں کیا نام ہے آپ کا سنیتا سنیتا جی آپ یہیں پر ہی رہتے ہیں ہمیں ڈوٹی جاتے ہیں کام کرتے ہیں ڈوٹی جاتے ہیں آپ یہاں پر یہ یہاں پر کس نے پال رکھی تھی یہ تو مجھے پتا اتنی تو کس نے پال رکھی تھی نہیں پتا کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب سے کچھ سمیں پہلے جب یہ بیمار نہیں دو چار دن میں وہاں دیکھتی کہ پریوہی پرلنگ جو بہنسن کی وہ وہاں پڑی تھی وہاں تے کہ کسی نے یہاں ڈالی ہے اچھا کسی نے پھر یہاں ڈال دی ہاں رستے میں پڑی ہوئی میں تا وہاں دیکھتی اچھا دیکھیں جس طرح سے ایک معاملہ یہ آپ کے آستہ سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے تو کیا ایسے میں ہندو سمجھ کو نہیں فکر کرنی چاہیے آپ سنتے ہوں گے کہ آج گائے کے نام پہ وہاں دھگ گئے ہوئے جھگڑے ہوئے آپ بھی اندوستان میں رہتے ہیں چاروں باروں بھی رکھو اس کے پاس میں دو دن میں دیکھ کے گئی چاروں بھی رکھو اچھا گائے تو چاہے بہار کیوں چاہے پالتوں لیکن ماننی آتا میں تو سبھی ہم تو بہت مانتے ہیں میرے گھر پہ بھی خود گائے پڑی ہم کو تو اس کا ترس بھی آب پر اکیلے ہم انسان کا کریں بتاؤ میں تو ہاں رہی تیونہ لگنگر کے پاس اچھا دیکھیں یہاں پر کچھ ہندو دوست بھی اسی دوویدہ میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کیمرے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں بچنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو مسلم سہارت سے رہیں پیار سے رہیں محبت سے رہیں اور جب بھی کبھی کوئی ایسا ماملا ہو سب مل کے ایک جھٹ اس کا سامنا کریں کلدیپ کلدیپ بھی کیا سہمت ہو آپ اس بات سے ہاں جی دیکھیں آپ بھی سہمت ہو اس بات سے کیا نام ہے دوست آپ کا جی میرے نام آشو خان ہے آشو خان ہے جی دیکھیں یہاں ایک گنگا جمنا تحضیب دکھائی دے رہی ہے یہ دونوں لگ بگ برابر کے لڑکے ہیں ایک ہندو دوست ہے ایک مسلم دوست ہے ایک گائے کے نام پہ لیکن دونوں اکھٹا ہو گئے ہیں کہ اس اس مسئلے کو جو ہے ہل کسی طرح کرا جائے کسی طرح کرا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم دکھائیں گے تھوڑی دیر میں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ٹیم بلائیں گے لوگوں سے ٹیم بلائیں گے اور ابھی جو ہے اور یہاں پر ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یدی یہ اگر بچ سکے تو گائے کو بچانے کی کوشش کی جائے گی اور آگے ڈاکٹر کیا جواب دیتے ہیں ذمہ دار کیا جواب دیتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آف انڈیا ٹرو سچائی کا ساتھی